بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بنیش بیت کی چینل آز میں آپ کو لسن کا پاورڈر بنانے کا طریقہ بتاؤں گی لسن کے پاورڈر کیسے بنتا ہے یہ دیکھیں میں نے لسن کافی سارا چھیل گیا تھا میں نے دیسی لسن استعمال کیا تھا میں نے دو طریقے سے لسن کو سکھایا ہے یہ ایک تو باری باری کاٹ گیا ہے یہ دیکھیں بالکل باری کا ہے اس کو میں نے نائس سے لے کے لسن کو سکھایا ہے یہ میں نے تھوڑا سا سکھایا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی لسن میں نے سکھا کر رکھا اس کو میں نے بلینڈر میں ڈال کر پیس لیا تھا پانی نہیں ڈالا تھا پانی بلکل تھوڑا سا ڈالا تھا اس لیے ڈالا تھا تاکہ وہ لسن ہے بلکل پیس جائے اگر موٹے موٹے جبے ہوں گے تو وہ پھر سکھے گا نہیں صحیح سے یہ میں نے لسن کو اس طریقے سے سکھایا ہے میں نے اس کو بلینڈ کر کے تو ٹرے بڑی لے لی تھی بڑی ٹرے میں لے کے چھوٹی چھوٹی سی ٹکیاں بنائی تھی لیکن میں آپ کو صحیح طریقہ بتاؤں آپ اس طرح باری باری کاٹ کر اور سکھا لے لسن کو اس طریقے سے زیادہ اچھا سکھتا ہے اور جلدی بھی سکھ جاتا ہے اس طریقے سے سکھانے سے یہ ہوتا ہے کہ کافی رنگ بھی لگ جاتے ہیں اور وہ جب ڈرائے ہوتا ہے تو بلکل وہ جو نا اس کے ساتھ پریڈ کے ساتھ چپک جاتا ہے اس کو اتارنے میں بھی مشکل ہوتی ہے اس کو آپ دونوں کو بلینڈ کر لیں بلینڈ کر کے اس کا پوڈر بنا لیں بازار سے مہنگا ملتا ہے گھر میں آپ سستہ بنائیں خود صاف ستھرے طریقے سے آپ کو پتا ہوگا کیسے بنائے ہیں آپ اس کو بلینڈ کر لیں اور پوڈر استعمال کر کے آپ جس مرضی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو آپ میری ریسیپی کو لائک کر دیں آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیس مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آنے والی ریسیپی تک کریے اوکے جی اللہ فیس